سو وارس اپ گئیز ہیری شویبن نیو ووچنگ جیڈی نیوز تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں گوگل پلس کے بارے میں دوستو اگر آپ بھی گوگل پلس کی سیوہ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بری خبر ہے جلد ہی گوگل اپنی سیوہ کو بند کرنے والا ہے اس بات کی جانکری گوگل میل کے ذریعے یوزرز کو دے رہا ہے گوگل دوارہ بھیجے گئے ایمیل میں بتایا گیا ہے کہ اس سیوہ کو دو اپریل 2019 سے بند کر دیا جائے گا گوگل نے لکھا یہ ایمیل آپ کو یاد دیرانے کے لئے بھیجا گیا ہے کہ گوگل پلس سیوہ دو اپریل 2019 سے بند کی جائے گی اور یوزرز کے گوگل پلس اکانڈ کو اور ان کے کنٹینٹس کو بھی ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا ہے گوگل نے دی جانکری میں کہا کہ گوگل پلس پر موجود فوٹو اور ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے ایدی آپ نے کوئی فوٹو یا ویڈیو آرچیو کیے ہیں تو اسے ڈانلوڈ کر لیں ورنہ گوگل نے اس کنٹینٹ کو 31 مارچ 2019 سے پہلے ڈانلوڈ کرنے کی بات کی ہے اس کے ساتھ ہی کمپنی نے جانکری دی ہے کہ اس کے اطرق گوگل کے اندھے پروڈکٹ جیسے جی میل گوگل فوٹو گوگل ڈرائیو یا یوٹیوب بھی نہ کسی دکت کے چلتے رہیں گے تو یہ دی چھوٹی سی نیز گوگل پلس کی طرف سے جو کی بند ہونے والا ہے تو چلیے اب نیکس سٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جیو جیگا فائبر کے بارے میں پچھلے کچھ مہینے سے یہ ریپورٹ چلی آ رہی ہے کہ ریلائنس جیو مارچ میں جیو جیگا فائبر لانچ کرے گی لیکن اب ایسا نہیں ہے آپ کو یہ شاید پتا ہوگا کہ ریلائنس جیو جیگا فائبر پہلے سے ہی چلا رہی ہے اور یہ لیمٹیڈ لوگ استعمال کر رہے ہیں جیو جیگا فائبر رول آؤٹ ہو چکا ہے ریپورٹس کے مطابق دلی میں کچھ علاقوں میں یوزرز اسے یوز کر رہے ہیں اس کے لیے کسٹمر کو ساڑھے چار ہزار روپے بطور سیکیورٹی ڈیپوزٹ دینے ہوتے ہیں کمپنی سو ایم بی پی ایس کی سپیڈ دیتی ہے اور پہلے تین مہینے تک کیا سرویس فری ملے گی سیکیورٹی ڈیپوزٹ اس لیے ہے کیونکہ کمپنی راوٹر لگاتی ہے اور اگر آپ اسے واپس کر دیتے ہیں تو آپ کا سیکیورٹی بھی پیسے واپس مل جائیں گے تو دوستو یہ تھی نیوز جیو جیگا فائبر کے طرف سے جہاں پر آپ کو سو ایم بی پی ایس کی سپیڈ مل سکتی ہے تو چلیئے اب نیکس سٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ٹیم انڈیا کے اوپننگ بیٹسمن گوتم گمبیر جی کے بارے میں ہیں ٹیم انڈیا کے پورو سلامی بلے باز گوتم گمبیر شکروار کو بھارتی جندہ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اس موقع پر ویٹی منطری اور جٹلی نے کہا کہ بھاشپہ گمبیر تاکہ پرتیبہ کا استعمال کرے گی اور اس سے پارٹی کو لاب ہوگا جٹلی نے کہا کہ گمبیر نے اپنے کھیل کے ذریعے بھارت کو پرتشتہ دلائی ہے کیندر کانون منطری ریوشنکہ پرساد نے کہا کہ گوتم گمبیر پردان منطری نرل موزی کی نیتیوں سے پرباویت ہیں حالانکہ جٹلی نے یہاں صاف نہیں کیا ہے کہ گمبیر لوگ سبا چناؤں لڑیں گے ادھوہ نہیں انہوں نے کہا کہ وہ بھاشپہ کے صدس کے روپ میں جڑے ہیں اور ان کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ پارٹی وچار کرے گی تو اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہے اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں مجھ کو ضرور بتائے کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا تب تک کے دوستو بابائے